السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حکیم میں سورة الحج میں آیت نمبر چونتیس میں ارشاد باری تعالی ہے شکر المخبطین کہ ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا ایک طرز مقرر کیا ہے تاکہ اللہ کا نام لیں ان پر جو ان کو رزق دیئے ہیں چوپائے مویشی بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور خوشخبری دے دے آجزی کرنے والوں کو محترم حباب اس آیتیں و مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جعل نامنسہ کا ہم نے طرز مقرر کیا ہے قربانی کا اور ساتھ یہ بھی ہے کہ لے کل امتن ہر امت کے لئے تو جب اللہ رب العزت نے ایک طرز مقرر کیا ہے تو پھر اس کا درجہ کم از کم وجوب کا بنتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا مقرر کردہ طرز جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا وہ لازم ہے اس کو صرف سنت کا درجہ دے کر اس کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہیے قربانی کا درجہ وجوب کا درجہ ہے یہاں پر مزید اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ میں یہ لفظ بھی ارشاد فرمائے فَلَحُوا أَسْلِمُوا اس کے فرما بردار ہو جاؤ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے فرما بردار ہو جاؤ تو اس سے بڑا واضح ہو رہا ہے کہ یہ حکم کم از کم وجوب کے لئے ہے اللہ نے ہر قوم کے لئے ایک طرز مقرر کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور پھر ساتھ لَحُوا أَسْلِمُوا کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ اس طرز کو پورا بھی کرنا ہے یہ حکم ہے تمہارے لئے تو گویا کہ وجوب ہوئے ثابت ہو رہا ہے سورة الانعام کی آیت نمبر 162-163 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو کہہ کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینہ اور میرا مرنہ اللہ کے لئے ہے جو جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوائی گئی کہ میرا جینہ مرنہ بھی اللہ کے لئے اور میری نماز اور قربانی بھی اللہ کے لئے ہے اب یہاں پر قربانی کے لئے ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کے لئے ہیں اور ساتھ آخر پہ آیت کے آخر پہ یہ کہا گیا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُو اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے تو گویا کہ اللہ کے طرف سے قربانی کا حکم ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وَعَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں تو گویا کہ حکم کی اطاعت کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ قربانی کم مزکم واجب کے درجہ میں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ہے کہ بِذَلِكَ أُمِرْتُو مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے سورة الکوسر کی آیت نمبر دو میں اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ فَسَّلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ پس نماز پر اپنے رب کے لیے اور قربانی کر اور یہاں پر ون ہر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمر کا سیگہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے اور عمر کا سیگہ وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے تو بہرحال قربانی جو ہے وہ تو ہر صاحبِ نصاب پر واجب ہے ان آیات سے یہی ظاہر ہوتا ہے رحمتِ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ من کانا لہو ساتن کہ جس کو وست حاصل ہو فَلَمْ يُزَحْ پھر وہ قربانی نہ کرے فَلَا يَقْرِبَنَّا مُسَلَّانَا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے تو ظاہر بات ہے کہ اگر قربانی جو ہے وہ واجب نہ ہو صرف سنت کے درجہ میں ہو تو پھر اتنے شدید لفظ تو نہیں ہونے چاہیے کہ اگر وست کے باوجود کسی نے قربانی نہیں کی ہے تو وہ ہماری مسجد کے قریب تک بھی نہ آئے یہ شدید لفظ جو ہیں یہ دلالت کر رہے ہیں کہ قربانی واجب ہے سنن ابن ماجہ میں اور مصند احمد میں روایت ہے ان ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی رہاں سے روایت ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہو رجلن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا فکالا کہنے لگا انہا علیہ بدنا تن کہ میرے اوپر ایک اونٹ لازم ہے وانہ موسرن جبکہ میں تنگ دست جنگ کے میں خوشحال بھی ہوں ولہ اجیدوہا فشتریہا لیکن مجھے اونٹ مل نہیں رہا کہ میں اس کو خریدوں فعمرہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا اب یہاں پر وہ صحابی جو ہے وہ آکے کہہ رہے کہ علیہ بدنا تن میرے اوپر اونٹ لازم ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ علیہ کا لفظ وجوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اونٹ کو اپنے اوپر واجب قرار دے رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی قربانی واجب تو کسی پر ہوتی نہیں ہے تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ میرے اوپر واجب ہے تو قربانی تو صرف سنت ہوتی ہے تو یہ نبی اکرم نے نہیں کہا بلکہ واجب اس نے کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلایا کہ اونٹ نہیں مر رہا تو سات بکریاں کر لو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کے سات افراد صحابی نصاب تھے اس لیے وہ اونٹ کا جو ہے وہ واجب ہونا ذکر کر رہا ہے کہ میرے اوپر اونٹ واجب ہے تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہو رہا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قربانی کا احتمام کیا حالانکہ آپ صحابی نصاب نہیں ہوئے کبھی بھی آپ صحابی نصاب نہیں ہوئے تو صحابی نصاب جو نہیں ہے اس کے لیے وہ واجب تو نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احتمام کیا ہے جامع تنمزی کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر دس سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے حجت الودا کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربان فرمائے ہیں جن میں سے ترے سر تو خود اپنے ہاتھ سے آپ نے قربان کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ آپ کے اوپر تو صحابی نصاب نہ ہونے کی وجہ سے واجب بھی نہیں بن رہی تھی اس کے باوجود اتنا احتمام کیا ہے تو پھر جو صحابی نصاب ہیں ان کے لیے یہ یقیناً واجب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان اللہ ساتن کہ جس کو وسط موجود اور یہ وسط کا لفظ جو ہے یہ صحابی نصاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو بہرحال قربانی کے متعلق زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ قربانی صرف سنت کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ واجب کے درجہ میں ہے اور یہ بات بھی میں ذکر کر دوں کہ واجب کا جو درجہ ہوتا ہے وہ عملی لحاظ سے فرض ہی کے برابر ہوتا ہے اتقادن جو ہے وہ واجب میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ جو قرآن حکیم میں سراحت سے اللہ نے حکم فرمایا ہو تو وہ فرض ہوتا ہے اور جس کا قرآن حکیم میں اشارتن حکم ہو تو وہ واجب ہوتا ہے یہاں پر بھی لیکل لی امت جا اللہ منسکا تو اللہ نے منسک کے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے یہ ایک طرز مقرر کیا ہے تو اس میں اشارہ موجود ہے کہ اللہ نے یہ طرز مقرر کیا تو یہ واجب ہونا چاہیے اور لہو اسلمو کے لفظ اور وَبِذَلِكَ وَمِرْتُو کے لفظ وَعَنَا وَلِ الْمُسْلِمِينَ کے لفظ تو یہ سارے لفظ جو ہیں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ قربانی واجب ہے تو سراحت سے قرآن حکیم میں حکم ہوتا ہو تو فرض ہو جاتا ہے اور جس کا اشارتن حکم موجود ہو تو وہ کم منسکم واجب کے درجہ میں ہوتا ہے تو یہ قرآن حکیم میں چونکہ اس کے بہت سارے اشارات موجود ہیں تو یہ واجب کے درجہ میں ہے اتقادی لحاظ سے فرض کا کوئی انکار کرے تو وہ تو کافر ہوتا ہے واجب کا انکار کرنے والا باہرل کافر نہیں ہوتا یہ فرق ہوتا ہے لیکن عملی طور پر جس طرح فرض کو پورا کرنا سو فیصد لازم ہے اسی طرح واجب کو پورا کرنا بھی سو فیصد لازم ہوا کرتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو ہے واجب نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کی حمت اور توفیق دے زیادہ سے زیادہ کہ ہم قربانی کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين